پاکستان بیپس پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد تین سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کو سولر سسٹم لگا کر دے گی جسے لوگ مف بجلی کا استعمال کر سکیں گے کراچی بولی اس کے ڈیپٹی بیورو شیف آسم بھٹی سے سعید غنی کی گفتگو ہوئی ہے ان سے جانتے جی آسن وہ بڑا سیدھا فارمولا ہے دیکھیں اس پر انداز یہ لگا ہے کہ جب پہلے بلا صاحب اعلان کیا تو عساکڈار نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کیسے کریں گے پھر جب ان کی سمجھ میں ہے تو انہوں نے خود بھی پہلے دو سو یونٹ کا پھر تین سو یونٹ کہہ دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو ہم سرکار کی طرف سے سولر سسٹم لگا کر دیں گے تاکہ جس کے وجہ سے وہ اپنی بجلی خود پیدا کریں گے خود استعمال کریں گے تو یہ قابل عمل چیز ہے اور انشاءاللہ یہ کریں گے تو جو بہت سارے بڑی اکثریت ہے اس ملک میں غریبوں کی جو تین سو یونٹ تک بجلی استعمال کرتی ہے اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سولت ملنی چاہیے سعید بھائی سیاسی حریف تو آپ کے یہاں پر بہت سارے لیکن آپ کے حلقے میں اسٹم بہت بڑا گڑجوڑ بناوا ہے مخالفین کا آپ سمجھتے سیٹ نکل جائے گی دیکھیں یہی تو مجھے تکمیت دیتی ہے کہ میرے ان تمام مخالفین کو یہ اندازہ ہے کہ وہ اکیلے مجھے ہنیہ رہا سکتے ہیں بھی اس پارڈی سے نہیں جی سکتے ہیں اور وہ سب کٹھے ہو گئے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کٹھے ہونے کے باوجود بھی انشاءاللہ تعالی ان کو شکست ہوگی اور ابھی تک ہے بارش ہوئی تھی نا بارش میں کوئی جلسہ چل سکتا ہے اس طرح سے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجمع بیٹھا ہے اور ہم نے خواتین کا جلسہ کیا تھا صرف سلکے کی خواتین تھی چار پانچ ہزار کے قریب خواتین اگرے ہلکے سے نکل کے آ جاتی ہیں تو اب یہ سمجھیں کہ اس سے زیادہ ووٹ خواتین کی ہمیں ملنے ہیں یہاں میرے لیے باعث سے تقویت بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں سلکے کو ارفان مولد اپنا گھڑ کہتا تھا ان کیوں اپنا گھڑ کہتی تھی اور صدیق اور ارفان مولد آمنے سامنے لڑتے تھے دونوں مقابلہ کرتے تھے آج ان دونوں کو بتایا کہ اکیل امارہ سروائل نہیں ہے تو سارے کٹھے ہو کے لڑنا انشاءاللہ تعالی ان کو ہرائیں گے بری طرح ہرائیں گے چیئرمن صاحب کراچی میں خود کب جلسہ کرنے جا رہے ہیں چیئرمن صاحب کا ابھی تک جو پلین ہے وہ پانچ تاریخوں ہے وہ کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے اور ہم پاکستان پیس پارٹی کا جلسہ کریں گے اس میں یقین ہے بلال صاحب نہیں ہوں گے لیکن پاٹی آپ کراچی کے صدر ہیں پیبلز پارٹی نے کراچی میں مختلف پروجیکٹ شروع کیے جو پاہ تکمیل بھی پہنچے جس میں پیبلز پارٹی سب سے سامنے پورے صوبہ سندھ میں ہے لیکن کراچی کے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ ہو ہیلتھ سیکٹر میں ہے کہ ہم نے بڑے بڑے سرکاری ہاسپٹل جن کی حالت بہت خراب گواہ کرتی تھی ہم نے ان کے طرح شاندار بنا دیا کہ اب وہاں لوگ آسانی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ جا کر اپنا مفت میں علاج کرواتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے اور یقیناً وہ تمام لوگ جو ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جو کارکاتے کی ہے اس کو سمجھتے ہیں ہم نے یہاں پر ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہمیں تاخیر کافی ہوئی لیکن ہم نے لوگوں کو سستی اور میاری ٹرانسپورٹ ہم نے ایک سسٹم شروع کیا جس میں اچھی انٹرنیشنل سٹینڈر کی جو ایمبولنسز جو ہیں وہ لوگوں کو ملی پھر اس کے بعد جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن جیتی ہے اس کے بعد میر صاحب جتنے ایکٹیو ہیں اور جس انداز میں وہ پارکس کو گراؤنس کو سڑکوں کو توجہ دے رہے ہیں اور اس میں امپرویمنٹ آ رہی ہے تو مجھے امید ہے کہ جس ارتیس تیزی سے ہم کام کر رہے ہیں جس تیزی سے کراچیوں لوگوں کا اعتماد پر اس پارٹی پر بڑھ رہے ہیں آنے والے سالوں میں وزید اس میں اضافہ ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے